آج کے ایکسکلوزیب کشن آنسیشن کا دوسرا سوال ہے بہتی پریکٹیکل سوال ہے اور پریکٹیکل کے ٹرمز میں مطلب جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے زمین میں کشنز آتے ہیں کی اب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو سوال ہے کیا عورت کا خوشبو لگانا اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے سوال کیا گیا ہے کیا عورت کا خوشبو لگانا اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے جہاں تک سوال کا ایک پہلے پارٹ کی بات ہے کیا عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے تو جی ہاں عورت کا خوشبو لگانا جائز ہے اور اپنے شوہر کے راؤں تو مستحب ہے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا مستحبات میں سے ہے تو خوشبو چوکی بہت بڑی زینت ہوتی ہے عورت کی اسے بہت اٹریکشن ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہوتا تو خوشبو چوکی اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے اس لئے شوہر کے لیے خوشبو لگانا گھر میں رہ کر بلکل جائز ہے بلکہ ہزبن کے لیے it is recommended سوال کا جو دوسرا بات ہے کیا خوشبو لگا کر باہر نکلنا جائز ہے تو اس کا سیدھا جواب ہے مکمل متلقل حرام ہے عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا جبکہ وہ نامیرم کے درمیان سے گزرے گی اور نامیرم کو بھی اس کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے تو مکمل متلقل حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں اس کی ممانیت کی ہے جو کی کئی جگہ پر ہے تیرمیزی میں ہے ابو داؤد میں ہے اور مصمت احمد میں ہے کہ اللہ کریشن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر راستوں سے گزرتی ہے باہر سے گزرتی ہے نامیرم کے درمیان سے گزرتی ہے وہ ایسی اور ویسی ہے اور اس ایسی اور ویسی کا کیا مطلب ہے جانتی ہے وہ زانیا ہے وہ زانیا ہے اتنی بڑی بات کہی گئی ہے خوشبو لگا کر باہر نکلنے کے مطالق یعنی اگر عورت خوشبو لگا کر باہر نکل رہی ہے تو اکورڈنگ ٹو آئی بیلویڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شی اس ایڈلٹریس اپنے شبان سے تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم آپ کو حدیث کوٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ اتنی بڑی بات اس لئے کہی گئی کہ جو خوشبو ہیں اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے اور اگر عورت نامیرموں کے درمیان سے خوشبو لگا کر گزرے گی تو بہت ممکن ہے کہ کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہو مائل ہو پرووک ہو سکتا ہے وہ تو پرووک ہونے والی ستاری چیزیں بلکل منع ہیں تو اس لئے عورت جب بھی خوشبو لگائے تو ہرگز گھر کے باہر نہ نکلے جب تک کہ وہ غسل نہ لے لے اور وہ کپڑے نہ اتار دے جن کپوں میں خوشبو لگی ہے بلکل خوشبو کے بغیر گھر سے باہر نکلے کیونکہ بر سے باہر تو نامیرم ملنے کی پورے چانسز ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خواتین میں اتنی چھوٹی سی بیسک ویئرنس نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں کتنے ہی لیڈیز بڑے عالی قسم کے پوسیوم لگا کر وہاں پہنچ جاتی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر نامیرم کے آس پاس سے بھی گزرنا پڑے گا باوجود اس کے خوشبو کا استعمال کی اتنی دیوانی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں چھوڑ پاتی ہیں تو اللہ کے حسول کی یہ حدیث یاد کرنے تو انشاءاللہ آسانی سے چھوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جنہا کے لئے سیسٹوں امید جواب مل گیا ہوگا